سنی دیول یعنی دمدار ابھینا ہے اور زوردار ڈائیلوگس ان کا نام ہی ان کی پہچان ہے ایسے میں لگتا کہ آوارڈز تو ان کی جھولی میں ضرور ہوں گے پر سنی دیول کی سادگی اور بولی ووڈ آوارڈز کا چھتیس کانکڑا ہے ویسے تمام کوششوں کے بعد بھی کئی ایسے موقع آئے جب بولی ووڈ سنی دیول سے آوارڈ چھین نہیں سکا سنی دیول کو پہچان تو پہلی فلم بیتاب سے مل گئی تھی بیتاب فلم بولی ووڈ کے ہی مین دھرمین نہیں پرڈیوز کی تھی لیکن اپنے ابھینے سے 1984 میں فلم فیر آوارڈز میں سنی دیول کو نومینٹ تو ضرور کیا گیا لیکن آوارڈ دیا نہیں گیا 1990 میں آئی ایک ہائل سنی دیول کے کریئر کی پہلی فلم تھی جس نے عام اور خاص ماسز اور ایلیٹ دونوں کو حراقہ رکھ دیا راج کمر سنتوشی سنی دیول امریش پوری اور مناخشی شیشادری کا جادو ایسا چلا کہ پورے دیش کو سنی دیول کی طاقت کا پتہ چل گیا عجی مہرہ کا کردار نبا کر سنی دیول نے سماج میں نائے اور بشتہ چار کے خلاف ایک مضبوط اندیش دیا اس دمدار ابینہ کے لئے انہیں سرفسٹیش ابینیتہ کے راستر فلم پروسکار میں سپیشل جیوری آوارڈ دیا گیا تو سرفسٹیش ابینیتہ کے لئے فلم فیر آوارڈ سے نواز آ گیا آوارڈز کے دنیا میں سنی پاجی کے لئے دوسرا بڑا سال تھا 1994 1993 میں آئی فلم دامینی میں گووند کا کردار میں سنی دیول نے جان ڈال دی یہ ڈھائی کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے تو وہ اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے آج بھی یہ ڈیالوگ صرف اور صرف سنی دیول پر سوٹ کرتا ہے اس فلم میں سنی دیول کا تاریخ پر تاریخ ڈیالوگ آج بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے اور پورے جو ہمارا سسٹم ہے اس پہ سوال خڑے کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے اس کردار کے لئے انہیں سرسریٹ ساہی کبینیتا کے لئے راشتر فلم پرسکار دیا گیا اتنا ہی نہیں فلم فیئر بھی اس بھومکہ کو نظر انداز نہیں کر پایا اور انہیں فلم فیئر سرسریٹ ساہی کبینیتا وارڈ دیا گیا ویسے اگر ہیرو کی پریبھاشہ میں ڈیوریشن مائنے نہ رکھتی ہو جو فلم کے پردے پر آنے والا نام مائنے نہ رکھتا ہو تو فلم میں سنی دیول کا کریکٹر ہی اصلی ہیرو تھا ناکی ریشی کپور کا ویسے فلم کے بعد یہ چرچہ عام تھی کہ سنی دیول کو ساہی کبینیتا نہیں بلکہ سرسریٹ ساہی کبینیتا کا آوارڈ اسی فلم میں ملنا چاہی تھا اس فلم میں بھی راجکمار سنتوشی نے سنی دیول سے وہ کروا ڈالا جو باقی کوئی نہیں کروا پایا تھا اس فلم میں بھی امریش پوری اور میناکشی شیشادری اہم رول میں تھے حالانکہ انیس سو چورانوے میں ہی در فلم کے لیے سنی دیول کو بیس ٹیکٹر کے لیے نومینٹ کیا گیا تھا پر یہ آوارڈ انہیں دیا نہیں گیا اس کے بعد فلم فیئر آوارڈز میں سنی دیول کا نام ضرور آیا لیکن آوارڈ سے انہیں محروم رکھا گیا انیس سو اٹھانوے میں بارڈر کے لیے نومینٹڈ دوہزار دو میں گدر کے لیے نومینٹڈ دوہزار چوبیس میں گدر ٹو کے لیے نومینٹڈ یہ ساری وہ فلم ہیں جن کے کردار کے سارے آوارڈ تو بنتا ہی تھا پر اکثر آوارڈ صرف پرتیبہ کے سارے نہیں دیے جاتے سمی کرنوں کے سارے دیے جاتے اور اس ریس میں سادگی سے رہنے والے سنی دیول اکثر پچھڑ جاتے ہیں اسی طرح دوہ دوہزار دو میں آئیفہ آوارڈ میں گدر ایک پریم کتھا کو نومینیٹ تو کیا گیا لیکن آوارڈ نہیں دیا گیا پر اسی سال سینسوئی ویورس چوائز آوارڈ کے تارا سنگھ نے آوارڈ جیت لیا دیش بکتی اور پریم کی اس گاتہ میں سنی دیول کے کردار تارا سنگھ کو بے مثال طریقے سے پیش کیا گیا وہ کریکٹر آج تک لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے اور یہی وجہ ہے جب گدر ٹو آتی ہے تو اسے بھی اتنا ہی پیار ملتا ہے اسی فلم کی وجہ سے سنی دیول نے دوہزار دو میں سکرین آوارڈ بھی جیتا اسی سال زی سینے آوارڈ میں دوہزار دو میں سپیشل آوارڈ فور آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس آوارڈ سنی دیول نے گدر کے لیے جیتا اس کے بعد زی سینے آوارڈ میں نمبر سیدھے بائیس سال بعد آیا جب دوہزار چوبیس میں گدر ٹو کے لیے بیسٹ ریکٹر ویورس چوائز آوارڈ انہوں نے حاصل کیا اس کے علاوہ ڈی ٹی وی انڈیا آف دوہیئر آوارڈ انٹرٹینر آف دوہیئر کٹیگری میں سنی دیول کو دیا گیا سال دوہزار چوبیس میں گدر ٹو کے لیے آوارڈ انہیں دیا گیا لائنز گولڈ آوارڈ میل ایکشن اسٹار آف دوہیئر میں سال دوہزار بائیس میں چوب کے لیے انہیں دیا گیا جی کیو مین آف دوہیئر آوارڈ יותר تیس میں انہیں دیا گیا اس لئے اس میں آپ کو انیس سو ستانوے کی فلم بارڈرہ کے میجر قلدیب سنگھ کا نام نہیں ملے گا جس کے ڈائیلوگ سن کر دیش بھکتی کی جوار عبال مارنے لگتی ہے سنی دیول کا ایک کردار دیش بھکتی کی مثال بنا انہوں نے میجر قلدیب سنگھ کی بھومکہ میں ویرتا اور بالیدان کو خوبصورتی سے درشاہ تھا انیس سو پچاسی کی فلم ارجون میں سنی دیول نے ایک یوہ بیروزگار ویرتی کی بھومکہ نبائی جو انہا ہے اور بشتہ چار کے خلاف کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ بھی اوارڈ کے لئے سے باہر ہے اپنے بوتے بولی وڈ میں کھڑے رہنے والے ایک سے کردار کرنے والے سنی دیول کسی اوارڈ کے محتاز نہیں ہے یہ اوارڈ تو انہیں پبلک نے پہلے ہی دے رکھا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائے گا کہ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے نمسکار